انجمن پٹواریان پاکستان کے زیر انتظام پنجاب کے نئے بننے والے زلہ تلاغنگ میں نئے منتخب ہونے والے تنظیمی اہداداران کی تقریب حل برداری کا احتمام کیا گیا تقریب کا انعقاد انجمن پٹواریان زلہ تلاغنگ نے کیا تقریب میں انجمن پٹواریان پنجاب کے نائب صدر چودری محمد جمیل گجر سرپرستے آلہ انجمن پٹواریان راولپنڈی خاند زفر محمود صدر انجمن پٹواریان راولپنڈی دیویجن ملک انیس حیدر نے مہمان خصوصی کی طور پر شرکت کی صدر راولپنڈی انجمن پٹواریان چودری تاہر وڑائچ جنرل سیکریٹری ملک جاوید آوان چیرمن رابطہ کمیٹی پنجاب ملک سنوبر نے خاص طور پر شرکت کی مقررین نے سب سے پہلے اہلیان تلاغنگ کو ان کی تحصیل کو زلہ کا درجہ ملنے پر ببارک بات پیش کی شرکاہ نے وزیراعلا پنجاب چودری پروی زلاحی حافظ امار یاسر کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا جن کی کاوشوں سے تلاغنگ کو زلہ کا درجہ ملا تقریب حلف پرداری میں صدر انجمن پٹواریان زلہ تلاغنگ ملک زاہد اقبال نے تحصیل لاوہ اور تحصیل تلاغنگ کے نئے منتخب ہونے والے اہداداروں سے حلف لیا حلف پرداری کی تقریب میں سینئر قانوندان اور میڈیا کے نمائندوں نے بھی شرکت کی دویجنل صدر انجمن پٹواریان ملک انیس حیدر نے نئے منتخب ہونے والے اہداداروں کو مبارک بات پیش کی اور دل جمی سے اپنی برادری کے مسائل پر توجہ دینے پر زور دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سب ایک دوسرے کی طاقت ہیں اور مل کر ہم ان تمام مسائل کا خاتمہ کریں گے جو ہماری پٹواری برادری کو درپیش ہیں میں سب سے پہلے باسیانے تلاغنگ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کافی آپ کے بزرگونِ قائدینِ بڑی تگوٹوں سے آپ کا ایک درینہ مطالبہ زلہ تلاغنگ منظور کروایا اس پر پورے زلہ تلاغنگ کے باسیوں کو بھی مبارک بات ہو اور میرے نو منتخب عددارانِ انجمن پٹواریان تحصیل و زلہ تلاغنگ اور تحصیل لاوہ کو بھی مبارک بات ہو برادرانے عزیز بات یہ ہے کہ آج کی اس تقریب میں تنظیمی امور کے حوالے سے ہی بات ہوگی کیونکہ بڑیادی طور پر ایک تنظیمی آدمی ہوں سیاسی تقریر جو ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح کی ہوا چال رہی ہو اس پر ہی ہوتی ہے میرے اس کافلے میں اجمن پٹواریان کے زلی صدر جناب محمد شبیر بھٹی صاحب جناب خان زفر خان صاحب صدق پرستیالہ اجمن پٹواریان تحصیل راولپنڈی تحصیل راولپنڈی کے صدر چودری طائر بڑائیت صاحب جنرل سیکرٹری زنر راولپنڈی جناب چودری طائر صاحب ملک وارس صاحب چودری جاز صاحب کے ساتھ ساتھ ملک سنوبر صاحب ملک انیس عیدر صاحب یہ ایک کافلہ تھا جب یہ کوئی بھی عددار نہیں تھے تو اس تنظیم کو تنظیم سازی کے حوالے سے میرے ساتھ انہوں نے بڑے دویل سفر بھی کیے ہیں اور شانہ بے شانہ چلتے بھی رہے ہیں اور چلتے چلتے آج کوئی زلے کی قیادت کر رہا ہے اور کوئی تحصیل کی قیادت کر رہا ہے اور کوئی صوبے کی قیادت کر رہا ہے یہ بات چلنے چلنے سے ہی سیکھتے ہیں انسان میرے حال میں بیٹھے ہوئے نو بوز پٹواریاں جن کا تلق تحصیل لہوہ اور تحصیل تلہ گنگ سے ہے میں ان کو بھی اخصوصی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنے قائدانہ صلاحیتوں کو لاکر صرف پہلے کام سیکھیں گے اور پھر آنے والے وقت میں انشاءاللہ وہ زلہ تلہ گنگ کی نہیں بلکہ پنجاب اور پاکستان کی نمہنگی بھی کریں گے ہزاروں سال نرگیز اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا سینئر نیہ صدر جناب چودی جمیل صاحب جناب بشیر پٹھی صاحب جناب جلی صدر ہیں ہمارے جناب اپنا ملک زیاد اقوال صاحب یہ ہمارے جلے کے تلگان کے صدر بنے ہیں میں ان سب بھائیوں کا دل کی اتائی کر رہی ہوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ادھر بلایا ہماری تحصیل کی کیپنٹ ہمارا ڈیویزن ہمارا زلہ ہمارا پنجاب انہوں نے ہمارا برپور استقبال کیا میں ان سب بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور نئی تنظیم جو ان سی بنی ہے زلے لیول پہ اور تحصیل لیول پہ میں ان سب بھائیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو ان سی مشکلات ہیں ڈیویزن لیول پہ وہ میں اگر پنجاب سرد سے لے کے دوں گا اور اپنا قیمتی بات ان کے لیے نشاور کروں گا روان پنڈی سے آئے ہوئے معزل مہمان ہمارے ڈیویزن صدر بنے کنیس حیدر صاحب اور پجاب کی کابین جتنی مہمان آئے ہوئے ہیں ترگنگ زلہ میں میں ان کو خوش حملید کہتا ہوں جنابے والا ہماری ڈیویزن کا ترگنگ زلہ کی عدف پرداری کا آج کام مکمل ہوا ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے کنیس حیدر صاحب کا کہ وہ تشریف دائے اور اس تقریب میں شامل ہوئے جناب جبین اور صدر صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ترگنگ زلہ کی باڑی اکثریت پٹواریوں کی جو ترگنگ اور لاوہ کی ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑی رہے گی دونوں تصہیلوں سے برپور اعتماد کا ظاہر کیا گیا مجھ پہ ترگنگ میں سکسٹی ون پٹواری ہیں جن میں سے تقریباً فورٹی فائیو نے اعتماد کی ہے اور تصہیل لاوہ میں بیس ہیں اس میں سے سترہ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ مضبوط ہوئی ہے اور جو بھی معاملات ہوں گے آگے محکمانہ طور پر وہ انشاءاللہ بہترین طریقے سے حال ہوں گے اپنے محکمے کے حد تک انشاءاللہ جو بھی بہترین کام ہوگا محکمے کے لئے اس کی حکمت عملی بنا رہے ہیں اور بنائیں گے انشاءاللہ جلدی میں ساری کبینہ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ محکمے میں دل جمعی سے کام کرے اور لوگوں کو بھی ریلیف دے اور جو نئے پٹواری بھرتی ہوئی ہیں ہمارے ماشاءاللہ سارے تعلیم یافتہ ہیں تو وہ دن لگا اگر کام سیکھیں اور انہوں نے آگے چال کے یہ سارا سنبھالنا ہے ہماری تو چار چار سال نوکری رہے گی یہ سارے پرانوں کی تو تو میں انشاءاللہ بنی زمواریاں جو ہیں نباؤں گا جو بھی میرے ذمہ ہوں گی جی سب سے پہلے تو یہ جو تنظیم بنی ہے میں سب سے پہلے اپنے زلی صدر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں تحصیل صدر لاوہ ہوں جہاں سے ہم نے برپور حمید جو ہے کی ہے وہ اپنے زلی صدر کی کی ہے ہماری جو ترجیحات سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے تنظیم میں پٹواریان کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے آلہ جو افسران ہیں ان تک منچانا اور اپنے میک میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا اور وقت کی پابندی تو ڈسٹرک بننے سے یہ ہے کہ ہمارے جو جو دیگر انتظامیاں کے ہیڈز ہیں ظاہر ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب یہاں آئیں گے بیسک تو ہماری جو کام ہے وہ ہم انتظامیاں ہیں اور ہمارا کام ہے کہ اپنے افسران کا ساتھ دینا لوگوں کے مسائل حل کرنا اور اس کے لئے ہم نے انشاءاللہ اب وقت وقت ہم اپنی میٹنگز کارل کریں گے اور اس کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ مسائل جو ہم نے حل کرنے ہیں اس کی حکمت تملیہ ہم ضرور بنائیں گے انشاءاللہ آج ہی ہماری یہ تنظیم جو ہے اس نے علف اٹھا ہے تو جو باڈی بنی ہے میں ان کے ساتھ مشاورت کروں گا اور جو ہمارے بوجادی مسائل ہیں انشاءاللہ میں انہیں نا ہر سطح پہ لے کر جاؤں گا اور وہ انہیں حل کرنے کی کوئی کوشش کروں گا میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے دل جمعی سے اپنا کام کریں اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں جو مجھ تک پوچھائیں گے انشاءاللہ میں زلی کیادہ تک اور اپنی ڈیویجن کیادہ تک میں ان کے مسائل جو پچھاؤں گا اور انشاءاللہ ان کی جو مسائل ہے انہیں حل کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتائی نہیں پروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو شکر اللہ کا دعا کرتا ہوں میں کہ اس طرح ایک یونین تلہ گنگ پہلے بھی تلہ گنگ کی یونین تھی نہ اس کا ادھر صدر تھا نہ جرنل سیکٹری اب زلہ بننے سے ایک تو زلہ کا بھی یہاں کے صدر بن گیا ہے جرنل سیکٹری بن گیا ہے اور وہ بھی اکثریتی رائے سے اسی طرح تحصیل تلہ گنگ اور تحصیل دعوہ کے صدر اور جرنل سیکٹری اب ان کے جتنے مسائل ہیں فوراں نہ لوں گے اور اس سے بہت فائدہ ہوگا زلہ بننے سے ان کے پاس فنڈ بھی آئیں گے اور ان کے کام بھی جلتی ہوں گے ہم نے یونین بنائی ہماری کیبنٹ ہے ستائیس بندوں کی حالانکہ سب سے پورے پنجاب میں سب سے بڑی کیبنٹ ہے ہماری جو ہر وقت چوبیس گھنٹے اویلیبل ہے ہمارا دفتر تحصیل میں ہمارا دفتر کیچیری میں اور ہماری یونین نے اپنی کرسییں ہر چیز اپنی کسی کی کوئی فوت کی ہو جائے ہم وہاں پہنچتے ہیں وہاں ان کا خرچہ اس کا پہلے دن کا خرچہ کوشش کر رہے ہیں پھر ہم ہر مہینے دو پڑواری جو ان سے ہیں وہ عمرے کے لیے بیج رہے ہیں اور ہمیں اگر میں نے اپنے سب کو بتایا ہوا کہ اگر کوئی تحصیل دار کوئی گرداؤر کوئی اے سی کوئی ڈی سی کوئی بھی اگر آپ کو غلط کام کا کہتا ہے آپ نے پیچھے آٹھ جانا ہے میں تحصیل صدر ان کے لیے اویلی بلوں چوبیس گھنٹے ان کے لیے اویلی بلوں یہ ایک بڑا اہم قدم ہے تحصیل تلہ گنگ تحصیل لاوہ کا اور ڈسٹرک جو تلہ گنگ ہے یہ بہت اہم اقدام ہے اس میں میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ بہت ہی محدود ٹائم ہے شارٹ ٹائم انہوں نے کیابنٹ بنائی الیکشن کروائے آپ نے اور اس کے بعد انشاءاللہ آج ان کا لف ہو گیا اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کیونکہ ملک نیش حدر صاحب مالے ڈوین صدر ہیں راول پنڈی کے تو اس میں ان کا بہت اہم رول ہے تو وہ ہم جو بھی ان کا اقدامات ہوں گے جو بھی مسلم مسائل ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ ڈوین سطح پر اس کے بعد پنجاب لیول پر لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ تمام مسائل آل ہوں گے اور جو انہوں نے سوسائٹی کے لحاظ سے بات کی میرے دوستوں نے بلے اچھا اقدام ہے میں نے بھی یہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی لاہور میں صدر صاحب تھے تیر وڑائی صاحب تھے میں تھا ملک نیش حدر صاحب تھے سرپرستی اللہ خان زفر موت خان صاحب تھے چودری صاحب تھے ہمارے سریعے نیب صدر وہ بھی تھے تو انشاءاللہ یہ ہم پہلے بھی ہم سٹیپ لیا ہوا ہم نے تو انشاءاللہ ہم نے یہ مومنٹ کی ہوئی ہیں آگے تو اب مزید سے برپور طریقے سام ادا کریں گے اپنا حق لے کریں گا انشاءاللہ غفران احمد چشتی حق نیوز تلاغنگ تلاغنگ